بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جدہ تلوار مار رہی ہے ماں جی نائلہ نے کی ہاتھ گیت آئے کہ ماں جی نائلہ دیا انگلیاں کٹ جانتی میرے سمان تھی زبان تھی رب دا قرآن سبغت اللہ ومنہ حسن من اللہ سبغا ونہن لہو عابدون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رزی اللہ عن المؤمنین اذ يبایعون قطهت الشجرا فعلم ما في قلوبهم فانزل السقینة عليهم واثابهم فطحا قریبا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عثمان این اللہ تعالی لعله این یقمسک کمیسا فائن ارادو علا خلعی فلا تخلعہم اصحاب نبی دے پیارے نے جنتن من دین تمہارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو کہ میں بیان ہوئے کہ میں بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا اے دا سارے موتی ہیرے نے آقادیاں کیاں دے تارے نے صدق اللہ مولانا صدق رسول نبی کریم محتصر حمد و سناد باد درود و سلام آمین دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میری مراد پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک حسنی مبارک دے حضراتِ زیوکار زلحجہ دا مہینہ اپنے احتتام دے طرف رواں اور دوائیں اس مہینے اندر میرے پاک پیمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دہرہ داماد حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے دردی نال شہید گی دے گے ایک بات اپنے پلے بن گے لہ جاؤ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان مقام اونا دی صیرت اونا دی صورت بیان کرنا سننا سنانا صحابہنا المحبت کرنا ہر مسلمان مومن دا امان دا حصہ ہے ہر مسلمان مومن مرد عورت دے لازم اور فرض ہے اوہ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان بیان کرے اونا دی شان سماد فرمائے جڑا صحابہ دی شان سننا گوارہ نہیں کردہ اوہ دائرہ اسلام دو خارجے جڑا صحابہ دی شان بیان کرنا گوارہ نہیں کردہ اوہ دائرہ اسلام دو خارجے کیونکہ ربِ زلجلالِ والاکرام نے ساڑھے چودہ سو سال قبل صحابہ دی عظمت مقام اور مرتبہ قرآن اندر بیان فرمائے آج میں جس ہستی دا تذکرائے خیر کرنا چانا ارے می میرے محبوب دا دہرہ داماد حضرت عثمانِ غنی رسید اللہ تعالی عنہ نے جنہوں بائیس مرتبہ سب تو زیادہ اللہ دے محبوب علی صلات و سلام نے اپنی زندگی اندر جنت دی خوشحبری سنائی ہے اے کوئی معمولی کال اور بات نہیں میں بھی بڑے بڑے نیک عمل کرن دی کوشش کرنا ہوا تُسی بھی کر دیو پھر بھی رونے آکے اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے استاذ القرآ دا لکب ملیا کہ ساری کائناتِ کاریاں دے استاذ حضرت عثمانِ غنی کو رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو مظلومِ مدینہ شہیدِ مدینہ دے القابات نالوی یاد کیتا جانتا ہے یاد رکھیا جانتا ہے حضرات میرے نبی نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ دے نکاح اندر رخصت فرمائیاں ایک بات یاد رکھو حضرت عثمان و ذلن و رین اس واسطے کیا جانتا ہے کہ آپ دے نکاح اندر میرے پاک مگمبر دیاں دو بیٹیاں سر پہلے میرے نبی نے ایک بیٹی رخصت فرمائی ہو اللہ نو پیاری ہو گئی فسری بیٹی حضرت عثمان دے نکاح اندر رخصت کی تھی اور بھی اللہ نو پیاری ہو گئی تے عثمان نا روئی جانتے میرے نبی فرمان عثمان میرے چالی بیٹیاں بھی ہون دیاں تے محمد نے تیرے نکاح اندر بغیر سوچے سمجھیاں رخصت کر دینی ایسی سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے نبی دی ہیات اندر نبی دی زندگی اندر اسی ابو بکر تو بعد عمر دے عمر تو بعد عثمان غنین شمار کرے گردے سی پہلے کہتے یاد redu propsو بکر دے برابر کوئی نہیں پھر کہتے ابو بکر عمر دے برابر کوئی نہیں پھر کہتے جناب عمر تو بعد عثمانِ غنیدِ برابر شان اور مقام اندر کوئی بھی نہیں حضرتِ عثمان قاتبِ قرآن ناشرِ قرآن قرآن نو لکھوان والے قرآن نو پھیلان والے سن امامِ مدینہ سن حضرات خوج بھی موجودے طاقت بھی موجودے دولت بھی موجودے اسے باوجود حضرتِ عثمان نے مدینہ چھڑنا گوارا نہیں گیتا اور دس جڑے خوش نصیب صحابہ سن جنن واللہ دے نبی نے نام لے کے جنتی خوش اپری سنائی اونہ اندر بھی میرے عثمان دا تیسرہ نمبرِ حضرات میرے نبی دی رفاقت میرے نبی دا شرانہ میرے نبی دا دوستانہ تعلق حاصل کرنوالے عثمان شرم و حیادہ پیکر عثمان دینِ سلام دی خاطر جان دا نظرانہ پیش کرنوالے عثمان اللہ دی راہ اندر بے شمار دولت خرج کر کے غنی دا لگپانوالے عثمان حضرات حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہو او خوش نصیب انسان سن کہ جنہ دا میرے نبی علیہ السلام نال رشتہ ایسی کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہو داماد نے تیمیرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام حضرت عثمان دے سسر نے اور حضرت عبد المطلب دی جڑی بیٹی سی او حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپی سی اور حضرت عثمانِ غنی دی او نانی سی اتنا گہرہ تعلق سی حضرت عثمانِ غنی دا میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام نال میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام نے حضرت عثمانِ غنی نوں ایک جگہ اٹھ مرتبہ جنتِ بشارت سڑھائی اور آپ علی صلات و سلام نے اپنی زندگی اندر ایک پیشن گوئی کی تھی کہ عثمان تینو اللہ خلافتی کمیز بہنائے گا منافقین نے بڑی کوشش کرنی ہے کہ عثمان خلافتی کمیز اتار دے لیکن عثمان تو خلافتی کمیز نہیں اتارنی میرے عثمان دینِ سلام دے مطابق زندگی بسر کرنوالے حضرات میرے عثمان دی لمبی اور گنی داڑی سی سنتِ مطابق آپ رضی اللہ تعالی انہوں اللہ دے محبوب پیغمبر علی صلات و سلام نے ایک دن بھلایا تے بھلا کے عثمان السرگوشی کر رہے نے مادی عشاء بیان کر دیا نے عثمان دے چہرے دا رنگ اڑنا شروع ہو گیا عثمان دے چہرے دا رنگ پھکا پہ گیا حضرات ایک دن عثمان نے کپڑا لے کے جا رہے نہیں تے میرے نبی نے فرمایا اے جڑا بندہ جا رہے ہیں نا انہوں اللہ خلافتی کمیز پہنائے گا تے اے دے بہت بڑی ازمائش آئے گی اور اے بندہ آزمائش اندر پورا اترے گا سبحان اللہ جتنے بھی صحابہ نے سارے عدی عزت عدب احترام کرنا چاہیے اور میرے پاک بگمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ دنیا کائناتیوں پر زندگی بسر کرن والے لا تصبور اصحابی اوہ دنیا والیوں میرے صحابہ نو کالا نگڑیا کرو میرے صحابہ نو کالا نگڑیا جے بلکہ میرے صحابہ دی عزت کرنا میرے صحابہ دا اکرام کرنا میرے صحابہ دی تکریم کرنا اللہ حق پر کبیرہ میرے پاک پہ عمر لی صلات سلام دے غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت اسمان دین سلام دی دعوت بیش گی دی نا حضرت اسمان گلت بات سمجھ آگئی حضرت ابوبکر حضرت اسمان لے گئی میرے نبی دی حدمت اندر آئی نا آگے گین سونیاں میں اسمان دین سلام دی دعوت بیش گی دی اسمان دین سلام دی دعوت بیش گی دی اسمان توحید سمجھ آگئی میرے پاک حمر صلات سلام نے حضرت اسمان کلمہ شہادت پڑھایا پڑھ اسمان اشہاد اللہ الہ اللہ اللہ مہدہ 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 عبد ورسول میرے اسمان نے حضرت ابوبکر سدی دی دعوت کلمہ شہادت پڑھ دین اسلام دین داخل ہو گئے اللہ اکبر گبیرہ اوئی کون اسمان گنی رضی اللہ او دع لال سوڑی اور ٹائم بڑا تھوڑ آئے دے گل بڑیا نے میرے اسمان قبر دے کھڑے ہوں دے تے زار ہو کے تاہر رون لگ جان دے نا پچھن والا پچھد آئے اسمان جی قبر دے کھڑے ہوگی کیوں رون دے ہو تے حضرت اسمان گئیں دے اے کم لے کہ قبر آخر دیں گھٹیاں بھی جو پہلی گھٹی جڑا بندہ قبر دے اندر کامیاب ہوگیا جڑا بندہ قبر دے اندر کامران ہوگیا عذاب قبر تو بچ گیا نہ حضرت اسمان کہیں دے یا رون دیا آخر دیا سار یہی منزل اللہ نے سان کر دین یا نے تم ہی کبر نو صبح دے شام یاد کر یا کار لوگا دی زمین دے گبزہ کرن تو پہلا کبر نو یاد کر یا کار نا حق قتل کر تو پہلا اللہ حق بر کبیرہ کبر نو یاد کر یا کار رہ اپنی بیہنا دے بیٹی دے حق تلف کر تو پہلا کبر نو یاد کر یا نماز دے اندر سستی کر تو پہلا کبر نو یاد کر یا کار اللہ حق بر کبیرہ چھوٹا گناہ کر پھر بھی کبر نو یاد کر یا کر سنا کر تو پہلا کبر نو یاد کر یا گر اے نا کی اگر یار اج آخری وار جناب شراب پی لئینا توبہ کر لما گا پھر نہیں پین دا تینو کی بتائیں شراب پین دیا پین دو تینو موت آگئی اللہ نو کی مو آئیں گا زنا کر دیا کر دیا تینو موت آگئی اللہ نو کی مو آئیں گا اے کبر آخر دیا منزل آوئے جو پہلی منزل جڑا پند آزاب دیا آخر دیا سار یہ گاٹ آد دی واس اللہ نی حسان کر دین آنے آئے چل ایک گبر دی واد آئے چل ایک گبر دی واد آب آد آد دی بر آد 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 چھاٹ دنی دے گم شاد آد پڑ لائ اللہ اللہ سوڑی چڑ دی مو دی وی لائ اللہ پڑ ن شیف ورمان آئے رک یاد گبر دیا گند آن نا بول تو گفن دیا بند آن آئے چھاٹ جان زند فر زند آن پڑ لائ اللہ 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 اکبر گبیرہ ایدھے جناب مسجد نبی دی اندر میرے پاک بگمبرلی صلات و سلام اینجو اپنے سیابا نو نمازہ پڑھایا کر دے اینجو اپنے سیابا نو واسن سید کریا کر دے اینجو جناب جو ہاتھ دے کافلے روانہ ہویا کر دے مسلمانہ دی تدات دے اندر دن پدی نظافہ ہو رہے آئے مسجد نبی تنگ پہ گئی میرے نبی نے فرمایا او میرے سیابا تو آٹنے ویچوں کیڑا بند آئے جڑائی نال دا مکان خرید گے مسجد نبی واسنے وقف کر دے گا میرے سمانیہ دھ کھڑا گر لے آئے سونیاں عثمانے مکان خرید گے مسجد نبی واسنے وقف کرے گا اللہ اکبر گبیرہ اور جدا میرے نبی مدینی آئے نا اے جناب ایک مٹھے پانی دا گو آئے نا میرے نبی نے فرمایا اے جڑا بیرے رومہ خرید گے اے مسلمانہ واسنے وقف کر دے گا اللہ دی راہ اندر وقف کر دے گا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا مسلمان تھوڑی جیت دا جندر نہیں مسلمان غریب نہیں مسلمانہ کون مال دولت موجود نہیں اے یہودی دی ملکیت اندر کنوا موجود ہے اے کہیں جہ مسلمانہ نو پیسے لیاؤ دی مٹھا پانی لے گے جو پی نواز تے حضرت سمان نے سنیاں میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ کیڑا پندہ اے جڑا بیرے رومہ نو خرید کے وقف کرے گا اللہ اسے بندے نو جنت عطا کرے گا حضرت سمان نے یہودی نالسودہ دیکھر لیا یہودی گہند آئے ایک دن اسمان تیرے لوگ پانی پرنگے ایک دن پانی میں فروت کرانگا حضرت سمان نے اعلان گیتا او مسلمانوں جسے دن میری واری ہوئے گی اسے دن تو انہوں فری پانی ملے گا جس دن یہودی دیواری ہوں دینا یہودی پانی نو فروت کر دا لیکن مسلمان نے اکل گل کم لیا جس دن حضرت سمان دیواری ہوں دی مسلمان اپڑے کران دے سارے بردنی پانی نال پر لیں دے جس دن یہودی دیواری ہوں دینا دے کوئی بھی مل پانی لینڈ نہیں جاندہ یہودی نے لیکھیا جناب سارے مسلمان پڑے چلاگ نے سارے فری اندر اسمان دیواری والے دن پانی لے جاندے ایک ایک دن لگا اسمان جڑا ایک حصہ بچ گیا ہے اوہ ویکوں ہاں تو خرید لائے حضرت سمان نے مٹھے پانی دا کھوہ خرید کے مسلمانوں سے وقف کر چھڑے آئے اللہ اللہ غزوہ دا بھوک دا مار گا آیا اللہ دے قسمیں حلاد بڑے تنگ نے مسلمان بڑے پریشان نے میرے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارمایا میرے صحابہ جڑا بندہ جیش العسرہ تیار کرے گا اللہ انہوں مواف کر دے گا جو میرے نبی گھڑے نے میرے نبی گیند نے توجہ کرنا سو اٹھا دی ضرور دے حضرت سمان کھڑے ہوگے سونیاں اسمان سو اٹھ پیش کرے گا پھر میرے نبی گیند نے سو اٹھ اور چاہی دے نے پھر میرے اسمان نے ہاتھ کھڑا کر لیا نا دو سو اٹھ سمان نے اللہ دی ران در وقف گی دے پھر میرے نبی گیند نے سو اٹھ اور چاہی دے نے پھر اسمان نے ہاتھ کھڑا کر لیا میرے نبی گیند نے سو اونٹھو اور چاہی دینے کر دیاں کر دیاں اسمان نے نو سو اونٹھ اللہ دی راہ در دے چھڑے نا میرے نبی کہنے سو کوڑے وی چاہی دینے عدرت سمانی آدھ گڑا کر لیا محبوب سونیا اسمان سو اونٹھ وی سو کوڑے وی دے گا میرے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم اسمان جنتی بشارتا جنائی جارے نے اسمان اللہ دی راہ دے اندر اونٹھ وی پیش کر رہے ہیں پھر میرے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم گول حضرت اسمان ایک ہزار چاندی دیس کے لے گے آیا میرے نبی ہے جس کی انہوں اُلٹتے پُلٹ کر رہے نے نال میرے نبی فرما رہے نے اوہ اسمان پیار یا آج دو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے اسمان تیری جنت پکیے دو واری میرے نبی نے فرمایا اسمان تن واجد و بعد کوئی عمل کرنے دی لوڑ نہیں تیری جنت پکیے سبحان اللہ سبحان اللہ تیتھی اسی مسیدے بجلی دا بیل آگے ادا کر کے تی گیسے بیل دی واری آئے لو دی مسجد دی انجمن تی انتظامیت اے کوئی کام میں پیسے ہی منگ دے رہنے اسی کوئی نہیں جانا اس مسیدے چلو چلیے پرلی مسیدے نہ کرے اکران جنی اگلہ اللہ 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 پھر میرے اسمان نے ہاتھ گڑا کر لیا میرے نبی نے کیا سوٹ ہوڑ چائی دنے اسمان نے ہر ماری ہاتھ گڑا کی دے اللہ اکبر کبیرہ سونیاں گون اسمان حضرت اسمان حیات بیگرے نا میرے اور دواتے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ و سلم اینجی حضرت دواتے کھول دو دروازہ کھولیا حضرت اپ و بکر شتی کائن پھر دروازے دے دستک دین والا دستک اینجی دروازہ کھول دروازہ کھولیا دی حفظہ دی بابا جان حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی تیسری ماری دروازہ کھٹ کھڑانا والا دروازہ کھٹ کھڑانا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیا عیشہ دروازہ کھولنا تے جلدی نال میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گے اے جو میرے نبی علیہ السلام نے اپنیاں پندلیاں دے کپڑا پا لیا اے جو اپنیاں پندلیاں نو ٹک لیا اللہ اکبر کبیرہ عیشہ سارا منظر ویہ رہیے نا جو دو سارے سی آبا اٹھ کے چلے گے تے میرے نبی علیہ السلام نے سونیوں گستاخیاں معاف دے کم مسئلہ پچھنا جانیا ایک گل پچھنا جانیا نہیں عیشہ پوچھ گی پچھنا جانیا سونیوں میرے بابا جانا بھو بگرائے نے تو آڈیاں پندلیاں ننگیاں سنے تُسی جناب رام کا ریسی تُسی اٹھ کے بیٹھنا گوارا نہیں گیتا عقصہ دے بابا جانا ہے تُسی اٹھ کے بیٹھنا گوارا نہیں گیتا واریوں سماندیوں نے تُسی اٹھ کے بیٹھ گئے ہو تُسی اپنی پندلی دے کپڑا پا لے آئے تُسی اپنیاں پندلیاں کج لے آنے تُسی اپنیاں پندلیاں ٹھک لے آنے میں نو وجہ دے دسو تُسی کیوں اجدہ عمل کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں عاشا گل پچھیا تے جواب سن لے اللہ آس تہی من راجلین تستہی من حل ملائی کا نیائشا جے دے کولو آسمان دے فرشتے ہیا کر دینے او دے کولو محمد مصطفیہ آنا کرے اتنا میرا عثمان باہی آسی تے صلح دیبیہ تے موکے تے میرے نبی نے فرمایا اے ہاں تُسمان دے تے ماں جی نائلہ بیان کر دیا نے میرے عثمان نے ساری زندگی اپنا سجدہ آتھ کر دیا اپنی شرمگانو لایا ہی نہیں کتنا باہی آسی میرا عثمان ساری زندگی غسل آنے اندر میں کپڑا لے کے میرے عثمان غسل کر دے رہے تے آج اسی بھی تھوڑا جا اپنے جسم دے اپنے خیالات بارے اپنے اٹھنے بیٹھنے دے نظر پا کے دیکھئے یا رہمی دے نہیں میرے نبی نے چل دیاں پھر دیاں سمان جنت دیاں بشارتہ سنائی اُنہا لوگا دیا قربانیاں بڑیاں سی میرے عورت وارڈے پیر و مرشد آمینہ دیلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں میرے مصفادہ نام آئے کنجوسیاں نہ کریں اگر کھول کے درود پڑیا کر نہ پرچا ہونا اے تے نہ خرجا ہونا اے اللہ 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 میرے پاپی عمر علیہ السلام اے جو اہد پہاڑ دے گھڑے نے نا نال ابو بگر بھی موجود نے حضرت عمر فارو بھی موجود نے حضرت عثمان غنی بھی موجود نے اہد پہاڑ ہلنے شروع ہو گیا میرے نبی نے اہد پہاڑ دے اڑی ماریے تے نال کے آئے اوہ سبت یا اہد اہد ٹھہر جا تیری جرد اور تیری حمد توں کے میں ہل رہے آئے تینوں نہیں پتا علیہ کا صدیق اور تیرے تے بو بگر صدیق کھڑائے اور تیرے تے مستقبل دے دو شہیر کھڑے نے تے ایک آمین و دلال گھڑائے تے توں کے میں ہل رہے آئے نا میرے نبی نے ایڑی ماریے تے اہد پہاڑ ہلنا بند ہو گیا اہد پہاڑ اپنی جگہ دے رک گیا اللہ حضرت گبیرہ سان چھے ہجریے حبیبِ کبریا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب آیا یہ جناب میں خانہ کا پہ دے اردگر دواف کر رہے آوا میرے پاگ پہ مرلی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوو دے ویلے اپڑے صحابہ نو بلایا او میرے صحابہ تیاریاں کرو مکہ جانائے بولو کتے جانائے مکہ جانائے اللہ 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 میں جتنے بھی تیرے بندے تے بندی آئے انہ سارے انہوں مکہ بھی لے جاتے مدینے بھی لے جاتے کیوں نہ دعا کرتا جوا اللہ مکہ تے مدینہ دکھاتے دے تیرا کیڑا مل لگتا اللہ مکہ تے مدینہ دکھاتے دے تیرا کیڑا مل لگتا اللہ مکہ تے مدینہ دکھاتے تے تیرا کیڑا مل لگتا اور مکہ تے مدینے تیا سونیاں نے گلیاں جتے لائیں نبی سونے نے تلیا او نہ گلیاں تی سیر کرا دے تے تیرا کیڑا مل لگتا او جتے جلتا ہے زمزم تا پانی او سپانی تی ہے جب کہانی اللہ رج رج کے سا نو پلاتے تے تیرا کیڑا مل لگتا میرے نبی نے فرمایا صحابہ تیاریاں کرو مکہ جانائے اللہ حق پر کبیرہ میرے نبی چودہ سو صحابہ نو لے گے اے جو مکہ وال روانہ ہوئے نا چل دیاں چل دیاں مقا میں خود ہے بھی آگیا ادھر مکہ والی نو پتا چلیا محمد چودہ سو صحابہ لے گے آ رہے آئے انہیں اپنے ایک نمائندہ روانہ گیتا او جاؤ محمد نو کو مکہ نائی جنگ چھیڑ جائے گی مکہ نائی لڑائی چھیڑ جائے گی میرے پاک پیگرہ مرلی سلام نے صحابہ دے مشیرین الحضرت اسمانی گنینو اپنا صفیر بنا کے اپنا نمائندہ بنا کے مکہ روانہ گیتا جاؤ اسمان مکہ والی نو جاگے جاسنہ اسی تو اٹینال جنگ گرن نہیں آرے اسی تو اٹینال لڑائی لڑن نہیں آرے بلکہ اسی دے لڑا کاروے گھڑا رہے اللہ خبر کبیرہ حضرت اسمان مکہ پہنچے نا اینہ مکہ والی نال مذاکرات کر دیا کر دیا گالوں بات کر دیا کر دیا پورا دن گزر گیا رات پہ گئی اگلا بھی سارا دن گزر گیا صحابہ گینڈ کے محبوس ہوڑیا سانو تے لگ دائے اسمانی بیتو لگا تواف کر لیا اوڑائے اسمان نے دے سائی بھی کر لیا اوڑیے میرے محبوب کینڈ لگے او میرے صحابہ اے توڑا گمانے لیکن میں ہوں پتہ اے میرے اسمانی میرے بغیر عمرہ نہیں جے گرنا ادھر مکہ والی بھی کہن دی اوڑ گے اسمان پیاریا تو تے آگیا اینا تو تے ساڑھا رشتہ دارے چل یار تو ہانا کبھا تواف کر لے حضرت اسمان کہن دی اوڑ گے محبوب جے نہ ہوں سن میں نہ اتواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مرسا اسمان تے دل چے کتنا ہے پیار مصفادہ عرش بریتے چرچا عثمان باہیادا سانی نہیں ہے کوئی سخیات پادشاہ دار عثمان واپس آئے اللہ علیہ عثمان واپس نہیں آئے مکہ دی اندر موجود نے کسی نے چھوٹی افواہ وڑا ہی عثمان شہید گار دیتا گیا ہے میرے نبی صحابہ کھلو بیعت لے رہے نے او میرے صحابہ جس ویلے تک اسمان تا بدلہ نہیں لے اسی خالیتوں واپس نہیں جاڑا اب وہ کروی بیعت کر رہے نے عمر بھی بیعت کر رہے نے چودہ سو صحابہ نے بیعت کی دی اللہ نو انہ صحابہ دی بیعت کرنا اتنا پسند آیا میرے نبی نے فرمایا اے ہاتھوں سمانتا ہاتھ دینا عجد بیعت کرونا اللہ حق پر قبیرہ سارے صحابہ نے بیعت کرنے شروع کی تھی اللہ سمانتے بیٹھ کے مسکرائی جا رہے اللہ نو صحابہ دامل اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن بنایا حرمای اللہ قد رضی اللہ عنی المؤمینین ایدو یباییون کا تخت شجرہ فالی ممافی گلوبی انفنزل سگینت آلی وہاں ساکھ ہن فتح ہم گریب آئے چودہ سو صحابہ نال راب نے رضا مندی دا اعلان گیتا ہے دے سباب کون بنی آئے آواز نہیں آئے چودہ سو صحابہ نال اللہ نے رضا مندی دا اعلان گیتا ہے دے سباب میرا حثمان بنی آئے حثمان دی شاد دی چھوٹھی افاہ اڑائے گئی نا میرے نبی نے سارے صحابہ گلو بیعت لئے میرے صحابہ میری ہاتھ دے بیعت کرونا جس ویلے تک اسمان دا بدلہ نہیں لے کے جان دے اس ویلے تک خالیت نہیں جانا رب انہوں صحابہ دی اداج نہیں پسند آئی یا آرے تے میرے محبوب دی ہاتھ دے کٹ مرن دی بیعت کر رہے نے اللہ نے فرمایا چودہ سو صحابہ میں تو اڑی نال راضی ہو گیا اللہ حتبر گبیرہ میرے نبی نے جسمان دی شاد دی پیشن کوئی پہلا ہی گھر چھڑی سی میرے اسمان نے نہ اہل قسم دے پندیا نو نوگری تو فارق کر چھڑیا جنا تے اسمان نے سفارش نہیں کی دیا اونا نوے جناب عبداللہ بن سبا یعودی جنڈ نے حضرت اسمان تے خلاف تیار گی تا اور جڑے منافقی انسان اوہی عبداللہ بن سبا نہ لرا لگے جڑے زکاة منکری انسان اوہی حضرت جناب عبداللہ بن سبا نہ لرا لگے اے سارے جناب کٹیوں کے مسجد نفی اندر آگے نے ذلحجاتہ مہینہ ہے سارے صحابہ مکہ چلے گئے حجتہ کے نوازے جو میرے اسمانے گنی رضی اللہ تعالیٰ نے نمبر تے گھڑے نے خطوہ رشاہ درمارے نے ایک پلوائی اٹھ دینا یہ اسمان کو لو آسا لے کے توڑ دینا ہے ایک کہیں دے اسمان بیہ جاؤ اسی تیرا خطوہ نہیں سننا اللہ میری توبہ اے اوہی مسجد نفی ہے جہ دواستے میرے اسمانے پلات لے کے وقب گیتا ہے اٹھانوے والےوں ایک ویل آیا میرے اسمان دے پپندیاں لگ جاندیاں نے اسمان اجدو بعد مسجد نفی اندر تو نمازہ نہیں پڑھنیا اجدو بعد مسجد نفی اندر تو جھماں ادا نہیں کرنا میرے اسمان دے کھانا بھی بند کر چھڑیا میرے اسمان دے پینہ بھی بند کر چھڑیا میرے اسمانوں کر دے اندر نظر بند کر چھڑیا اسمان کرو نہیں نکل سکتا کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا مسیدہ نہیں وڑ سکتا ایسے واسطے تھے کہ اندین مظلوم مدینہ ایسے واسطے تھے کہ اندین شہید مدینہ اللہ 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 میرے عثمان سارا دن و روزہ رکھ دینے جدو پیاس لگ دیئے قرآن پڑھ دینے چاک دو سٹھان میں والے ہو جان دیوں نہ میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان خواب اندر آئے نے عثمان پیاریاں شڑا کے وقت گزردائے سونیوں انہیں پانی بند کر چھڑے آئے انہیں روٹی بھی بند کر چھڑے آئے انہیں کاردی اندر نظر بند کر چھڑے آئے مسیدہ بھی نہیں چاڑ دیندے نماز بھی کری پڑھنا وا جدو پوکھ لگ دیئے پیاس لگ دیئے تو قرآن پڑھنا وا ساری ساری رات قیام کرنا وا میری آقا نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو آج جنشاء اللہ افتاری جنت دیئے اندر اکٹھیاں کرانگے جمعی دا دین نے ماں جی نائلہ نے کہیں دینے میرا سفید کرتا کٹ دیونا عثمان تا سفید کرتا کٹیا گیا ماں جی نائلہ نے تیار گیتا تا سمان نے کرتا بایا اندر جناب بیٹھے نے ادر علی نے عثمان تا پہردار مقرر گیتا ہے عثمان گینے نے علی پہ آ ریا انہ بھلوائیاں نے انہ ظالمانی میرا پانی بند کر چھڑے آئے عثمان ماں سے علی مشکی دا پانی دا لے گے آرے بلوائیاں نے دوروں تیر ماریا یہ جناب پانی نہ مشکی دا پھٹ جاندہ ہے پانی زمین دے دیکھ جاندہ ہے علی اپنی پاک اتار دینے تے چل دینال پانی نل پگوگے عثمان کو لکار اندر سٹ دینے اللہ حکر کبیرہ حضرت حسن دے حسین گئی دینے جاؤں پیارے ہو جا کے اپنے خالدے پہردار بن جاؤنا اجھ کاردے میں درواز دیا گئے اے دو نوجوان بچے کھڑے نے تلوارا لے گئے ایک بلوائی کاردی پچھلی دیوار تو اندر ٹپ گیاں دائے اجھ میرے عثمان تی دھڑی تو پگڑ کے ایک نوچ دائے عثمان کے اندے نے ظالم بدبختہ اجھگر تیرا پاپ موجود نہ انہیں میری لاج رکھڑی سی انہیں میری قدر کرنی سی ایک اور ظالم دیوار ٹپ کے اندر آیا اے نیاغ سمان برجی ماری اے نا ایک اور ظالم آیا اے نیاغ سمان تی دلوار نلوار گیتا ہے اللہ خود پر گبیرہ اے چک دو سوٹان میں دے رین والے ہو ماں جی نائلن پتا چلیا عثمان شہید گھر دیتے گئے نا اپنے کاردی دیوار گھل جاگے گھن دیا نوچی وازنا اے مدینے والے ہو قد کو تیلا عثمان عثمان ظالمان شہید گھر جھڑیا نا اے ظالم میں جد تلوار ماری اے ماں جی نائلن کی حط گیتا ہے اے ماں جی نائلن دی انگلیاں کٹ جان دیا نے میرے سمان دی زبان دی رب دا قرآن سبغت اللہ ومنہ سمین اللہ سبغا ونہن لہو آبی دون اے میرے سمان دی روح پرواز کر جان دی اے ظالم مدین دیاں گلیاں در انجد تلواران کے تند ناندے پھر دینے اعلان کر دینے سی سمان دفن نہیں کرن دیڑا اللہ حکبر قبیرہ راہتے ویلے میرے نبی لی صلات و سلام دیاں بیویاں آڑے آگیاں انہ نے کہا ظالموں ظلم دی انتہار نہ کرو اسمان دفن کرن دو اللہ دا کہار تو آٹے دیا جائے گا اللہ دا عذاب تو آٹے دیا جائے گا رات نیرے اندر مظلوم مدینہ نو جا کے قبرستان اندر دفن کر دیتا گیا شہید مدینہ نو قبرستان اندر دفن کر دیتا گیا امام مدینہ نو قبرستان اندر دفن کر دیتا گیا اے جنہ مدینہ والے ہواں سے مٹھے پانی دکھوں اللہ کے وقف گیتا جنہ جناب نو سنگٹ غزوات بھوک دے دیتا ایک سو کوڑے دیتے ایک آزار چانی دس کے دیتے آج اسمان نو بے دردی نو شہید کر دیتا گیا تے کتے آج بھی پوک دینے میرے اسمان دے میں کہنے آگ کتے آج زبانہ نو بند کر لو نہ پوکیا کرو نہ پوکیا کرو اے کتے آپڑے میں موں علوے کھے گر پان کھانا ہے تے موں میں جو تھوک نکل دائی پانگ دے سوٹے لانا ہے تیری اکل کم نہیں کر دی چرس نے سوٹے لانا ہے تیری اکل کم نہیں کر دی تو میرے اسمان دے خلاف زبان درازیاں کرنا ہے جنہوں اللہ نے کہا اسمان جا تو جن دیئے میں تیرے نل راضی ہو گیا جنے بارے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے کسی نے چمتی وے کھڑا ہے تے اسمانوں وے کھلو چودہ سو صحابہ نل اللہ نے رضا مندیدہ اعلان کیتا تے سباب میرا اسمان پڑھیا حال کے کبریات قرآن سنو دیکھا لہتم کرئے لقد رسی اللہ عن المؤمنین اذ یبائیونکا تحت الشجر فالما فی قلوبهم فانسل السقینت علیهم وعصابہم فتحاں قریبا